یوں تو ہمارے دیش کا اتحاس کئی مہا پرشوں کی گورو گاتھاؤں سے اٹھا پڑا ہے لیکن اتحاس کے پننوں میں کچھ ایسی مہلاؤں کا بھی نام درج ہے جنہوں نے پرتکول پرستیتیوں میں ادم میں ساحس دکھایا اور پوری دنیا کو ناری شکتی کا لوہا منوا دیا بھارت کے پہلے سوادینتا سنگرام یعنی سن 1857 کی کرانتی میں ایک ایسا ہی نام رامگڑ کی رانی ویرانگنا اونتی بھائی کا تھا بھلے اتحاس نے رانی اونتی بھائی کو اپنے پنوں میں پریاب جگہ نہ دے کر ان کے ساتھ نائنصافی کی ہو لیکن آج ہم آپ کو اسی ویرانگنا کی پوری جیون گاتھا دکھانے جا رہے ہیں جس نے اکیلے اپنے دم پر انگریجوں کو لوہے کے چنے چبانے کو مجبور کر دیا تھا بھارت میں آزادی کی پہلی لڑائی یعنی سن 1857 کی کرانتی میں جب انگریج آزادی کی آواز اٹھانے والوں پر اتیچار ڈھا رہے تھے تو دو ویرانگنا ایسی تھی جنہوں نے پرتکار کر کے بھرطانی سناؤں کو خون سے سرابور کر دیا تھا ان میں سے جھانسی کی رانی لکشمی بھائی کے قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے کیونکہ ان کے قصے اتحاس میں سونڈ اکشروں میں درج ہیں لیکن رامگڑ کی رانی اونتی بھائی کے ساتھ اتحاس نے انصاف نہیں کیا دراصل رانی اونتی بھائی کا جیون سنگھرش بھی رانی لکشمی بھائی کے جیون سے ملتا جلتا تھا لیکن ویرانگنا اونتی بھائی نے کہیں زیادہ پرتکول حالاتوں میں انگریجوں کو لوہے کے چنے چبوائے تھے رانی اونتی بھائی کا جن سونڈی کے منکیڑی علاقے میں سولہ اگست سن اٹھارہ سو اکتیس میں جمیدار راو ججھار سنگھ کے گھر میں ہوا تھا اونتی کا ویواہ ان کے بچپن میں ہی مدپدیش کے مہاکوشل انچل میں فیلے رامگڑ سامراج کے راجہ لکشمان سنگھ کے بیٹے وکرمہ دیتی سنگھ کے ساتھ ہو گیا تھا سن اٹھارہ سو انکیاون میں راجہ لکشمان سنگھ کے ندھن کے بعد انگریجوں نے اپنی ہڑپ نیتی یعنی کوٹس آف وارٹس کو عمل میں لانے کے لیے چال چلی انگریج پرشاشکوں نے رامگڑ کے راجہ وکرمہ دیتی سنگھ کو وکشپت اور ان کے بیٹے امان سنگھ اور شیر سنگھ کو نوالک گھوشت کر دیا تھا اور رامگڑ راج کو کوٹ آف وارٹس کے ذریعے کاغزوں میں ہڑپ لیا تھا ساتھی ساتھ برٹس سینہ کی اس کاروائی کے کچھ ہی دن بعد وکرمہ دیتی بھی ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی تھی اور رانی اونتی بھائی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اکیلی پڑ گئی تھی انگریجوں نے اب رامگڑ کے راج پر زمینی کبجہ بھی کرنا چاہا لیکن رانی اونتی بھائی اپنے راج کی ڈھال بن کر انگریجوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی انگریجوں نے لوگوں سے ناغرکوں سے ٹیکس وصولنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا پرتکار رانی اونتی بھائی نے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یدی ٹیکس وصولنا ہی ہے تو وہ سرکاری خزانے کھول دیں گی لیکن انگریج ہر حال میں رامگڑ کے راج پر کبجہ کرنا چاہتے تھے ایسے میں یدھ کوشل میں دکش رانی اونتی بھائی نے اپنے راج کی سینہ کی کمان سمحل لی اور اپنی چھوٹی سی سینہ کو اس قدر پرشکت کیا کہ برٹس سینہوں کو رامگڑ پر کبجہ لینے کے لیے بار بار مہم کی کھانی پڑی رنیتیوں میں کوشل رانی اونتی بھائی نے رامگڑ راج کے کسانوں کو انگریجوں کے آدیش نام آننے کا فرمان سنا دیا تھا جس سے ان کی لوکریتہ تیجی سے بڑھنے لگی تھی اسی بیچ اٹھارہ سو سنتاون کی کرانتی دیج بھر میں فیل چکی تھی جس میں رامگڑ کی رانی اونتی بھائی مہاکوشل علاقے میں انگریجوں کی سب سے بڑی دشمن کے روپ میں جانی جانے لگی تھی جنتہ میں دیش پریم کی الگ جگانے کے لیے رانی اونتی بھائی نے اپنے راج کے لوگوں کو دو دو چوڑیاں بھیج کر خط لکھے تھے کہ وہ یا تو اپنے راج کو بچانے کے لیے جنگیں میدان میں آ جائیں یا گھر بیچ کر چوڑیاں پہن لیں رانی کی یہ رنیتی کارگر ہوئی اور ان کی سیناؤں کے ساتھ بڑی تعداد میں سہسک لوگ جڑتے چلے گئے اپنے یدھ کوشل اور نرتطوک شمتہ سے رانی نے پورے پورے رامگڑ راجے اور منڈلہ راجے کو انگریزوں سے آزاد کروا لیا جس کے بعد برٹیش حکومت کو رانی اونتی بھائی کی طاقت کا احساس ہوا سن 1859 میں علاکمان کے نردیش پر جبلپور اور ناکپور سے برٹیش سیناؤں نے رامگڑ کو گھیڑنا شروع کیا رانی اور ان کے سینک ایک ہفتے تک گولہ بارود سے لیس برٹیش سینکوں کو لوہے کے چنے چبواتے رہے لیکن قتلے آم اور بھاری سنکھیا سے برٹیش سیناؤں نے پہلے رامگڑ اور پھر دیوہارگڑ پر قبضہ کر لیا تھا دیوہارگڑ میں رانی اونتی بھائی کی اگوائی میں کرانتی کاریوں اور انگریجی سینہ کے بیچ کئی دنوں تک ننائک یدھ ہوا اس یدھ میں رانی بھی غائل ہو چکی تھی سینکوں کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی تھی آگے یدھ کرنا اور خود کو سرکشت رکھنا کٹھن ہو گیا آخر کار 20 مارچ 1859 کو رانی نے آتم سممان کی رکشہ کے لیے اپنے ایک ساتھی کی کٹار چھین کر خود کا بلیدان دے دیا رانی کا بلیدان ہو گیا پھر بھی رانی اونتی بھائی دوارہ چھیڑے گئے انگریجوں سے مکتی آندولن میں ٹھہراو نہیں آیا اتحاسکار بتاتے ہیں کہ یہ کرانتی محض رامگڑ کی رانی اونتی بھائی کی نہیں تھی بلکہ پورے مہاکوشل اور یہاں کی جنتہ کی بھی تھی جس میں رانی بھلے قربان ہو گئی لیکن انگریج انہیں اپنے سامنے جھکا نہیں پائے کند سرکار کے راجی منتری پہلات سنگھ پٹیل بھی کہتے ہیں کہ رانی اونتی بھائی جیسی ویرانگنا شاید ہی تھی ہاتھ میں کوئی دوسری ہوئی ہو جنہوں نے اپنے سامراج کو انگریجوں کے اتحاسکار سے بچانے کے لیے اپنا بلیدان دے دیا تھا آئیو میں کم دیکھر ان کا بلیدان بڑا تھا رامگڑ میں اکال پڑا تھا اور انگریجوں نے ٹیکس بسولنے کا اویان چلایا رانی نے اس کا پرتباط کیا اور انہیں کہا کہ اگر ٹیکس ہی چاہیے تو میں کھجانے سے دے سکتی ہوں لیکن میری ریایہ میری جنتہ وہ ٹیکس نہیں دے سکتی انگریج اس بات کے لیے تیار نہیں تھے انہیں کہا کہ نہیں ہمیں جنتہ سے ٹیکس بسولنا ہے آپ نہیں بسول سکتے ہو تو ہم جا کر بسولیں گے جیسے انہیں ادھکاریوں کو پہنچایا تو مار کر گفتار کر کے ان کو انگریجوں کے پاس پہنچا دیا گیا یہ اتحاس میں برلا ادھارن ہے کہ راجہ خود خجانہ کھالی کر دے لیکن جنتہ بھونکی جنتہ یا پریسان جنتہ سے بسولی نہ ہونے دے رانی ایوانتی بھائی کے پاس میں دو کارن تھے سنکر ساہ رگڑان ساہی کا ولیدان اور دوسرا یہ کھٹنا اور انہیں اپنا سروس انشاور کیا میں برطمان یگ میں مانتا ہوں کہ پریڑنا کے مہان کے اندر کے طور پر رانی ایوانتی بھائی ہیں اتحاس کارون ان کو اسٹھان نہیں دیا بھارت میں لیکن جو انگریج ان سے ہارا اس نے جب اپنی پستک میں یہ باتیں خود لکھیں تو ہم گروے سے کہتے ہیں کہ ہم گوروان رانی ایوانتی بھائی کو آج بھی لوڈی سماج کسی دیوی کی طرح پوچھتا ہے لیکن حقیقت میں رانی ایوانتی بھائی پوری دیش کے لیے ناری شکتی کی مثال ہیں ان نے جو کچھ کیا وہ پوری دیش کی جنتہ کے لیے انکرنی ہے اپنے چھوٹے سے جیون میں انہوں نے جو کر دکھایا واقعی وہ ایک ناری میں موجود دیوی شکتی کا ہی پرمان مانا جا سکتا ہے کیمروین 37 سراتے کے ساتھ ویجن رپانڈے آئی بی سی 24 چبل پو موسیقی